نصری اسباق کی تیاری عزیز طلب آپ جانتے ہیں کہ آج کس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نصری اسباق کی تیاری کے کیا مراحل ہوتے ہیں اور ان میں ہمیں کس کس بات کا خیال رکھنا چاہئے اب ہم دیکھیں گے جماعت پنجم کا خاکہ یعنی جماعت پنجم میں جب آپ لیسن پلاننگ کریں گے تو کس نوعیت کی ہوگی سب سے پہلے ابتدائی معلومات کا اندراج تو بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہم ڈسکس کر چکے مضمون ہوگا جس میں ہم اردو فل کریں گے تاریخ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس تاریخ کو یہ لیسن پڑھایا جائے گا اور سبق کا انوان دیا جائے گا سبق کا انوان یہاں پر ہوگا شاہی کلائے لاہور اب ظاہر ہے کہ پنجاب ٹیکسٹرک بورڈ کی کتاب میں آپ یہ سبق دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم تیاری کے مراحل میں داخل ہوں گے پیش کی تیاری اور مقاصد کا تائین اس سبق کو پڑھاتے ہوئے جن مقاصد کا تائین ہم نے کیا ہے ان میں ہیں تہذیبی ورسے سے آگئی تاریخی متعلقہ شوق اور گفتگو کی مہارت اب سبق کے حساب سے سبق کو مدنظر رکھتے ہیں آپ نے یہ تیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس میں لینگویج سکل کون سے ڈیویلپ کروائیں گے کیونکہ اس سبق کا تعلق قلعے سے ہے جس پہ آپ گفتگو کرتے ہیں ماضی سے ہے ماضی کے حوالے سے ہم بات چیت کر کے زیادہ بہتر انداز میں سیکھ سکتے ہوتے ہیں اس کے بعد اسی فیز میں یعنی پیش کی تیاری کے فیز میں ہی ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ سابقہ معلومات کا علم کیسے حاصل کیا جائے گا اس میں آپ مختصر سوالات ڈیوائز کریں گے قلعے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو لاہور سے باہر ہیں وہ لاہور سے باہر جو کلے ان کے علاقوں میں ہوں گے ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں سو مختصر سوالات ویری کریں گے آپ کے علاقے کی مطابقت سے اس کے بعد ہوں گے الفاظ کے معنی مشکل الفاظ کے معنی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو سبق پڑھانے سے پہلے کچھ معنی ڈیسائیڈ کر لینے چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ بچوں کی وکیبلری لیول ہے کیا جیسے یہاں پر ہم نے تحقیہ جاہو جلال یا برج خندق اب ظاہر ہے یہ تین الفاظ ہیں صرف آپ یقینا جب پڑھانے جائیں گے اوریجنلی تو آپ ان میں اضافہ کریں گے اس کے بعد ہوگا پیشکش کا فیض یعنی پریزنٹیشن کا اس میں سبق کا تعرف کیسے کروایا جائے گا ہم نے یہ تحقیہ کہ ہم سبق کا جب تعرف کروائیں گے تو ہم سب سے پہلے مغلوں کا تعرف کروائیں گے شاہی قلعہ آپ کو پتا ہے کہ مغلوں کے فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے تو مغلوں نے اس کو بنایا تھا آپ سب سے پہلے مغلیہ خاندان کا تعرف کروائیں گے دوسرا طریقہ یا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ شاہی قلعہ لاہور میں ہے اور لاہور میں اس عمارت کے علاوہ بھی کچھ عمارتیں ہیں جو مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ ہیں تو آپ لاہور کے مغلیہ مقامات پر گفتگو کریں گے پھر بچوں سے مختلف سوالات پوچھیں گے تاکہ ان کے حوالے سے پتا چلے کہ انہوں نے ان مقامات میں سے کون کون سے دیکھ رکھیں پھر ہوگی سبق کی تقسیم جیسا کہ ہم لیسن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہاں ہم لیسن کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ لاہور کے بارے میں لاہور آتے ہیں دوسرا حصہ ہوگا پچھے بڑے سے لے کر آگاہ کریں تیسرا حصہ اس کا ہوگا گائیڈ نے بتایا سے لے کر نہیں آیا اگلا حصہ اس کا ہوگا شاہی قلعہ سے لے کر ساتھ دیں سو ہم اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھائیں گے تاکہ ہم اقتباسات سے پوری تحریر اگر ہم فالو کریں گے تو ظاہر ہے کہ بچوں کے لئے سمجھنا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ہوگی قرط ریڈنگ وہی طریقہ کار استاد کی قرط پھر اس کے بعد بچوں کی قرط اب ہم اس کے بعد داخل ہوں گے وضاحتی مرحلے میں اور یہاں پر وضاحت کے لیے زیادہ لبہ ہم بچوں کو قلعہ کی سیر پر لے کر جائیں گے تاکہ پریکٹیکلی بچے ڈیریکٹلی دیکھ سکیں اور دوران سیر ان سے گفتگو کریں گے ان سے سوال و جواب کریں گے تاکہ ہم ایک تو ان کو معلومات صحیح طور پر پہنچا سکیں اور دوسرا دیکھ سکیں کہ وہ مشاہدے کے بعد کیا کچھ حاصل کر پا رہے ہیں اور آخر میں ہوگا مشکو عادہ جس میں قلعہ کی سیر پر گفتگو ہوگی چونکہ ہمارا اس لیسن میں گفتگو کی مہارت ایک لینگویسٹک لینگویج کے حوالے سے ہمارا موٹیو ہے دوسرا اپنے لفظوں میں ہم بچوں سے کہیں گے کہ سیر سے حاصل شدہ معلومات کو بیان کریں پھر اسی طرح سے ہم قلعہ لاہور کی پسندیدہ جگوں پر گفتگو کریں گے کیونکہ ہم نے موٹیو رکھا ہے کہ بول چال کی حوالے سے بچے کیس طرح سے بہتر ہم کر سکتے ہیں سو یہ ہوگا آپ کا نصری خاکہ جب آپ کلاس بیسیکلی پنجم کو پڑھائیں گے اور کسی خاص مہارت کو فوکس کر کے جب آپ پڑھائیں گے تو یہ بیسیک سٹرکچر آپ فالو کریں گے